بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سبق میں ہم علم اصول کی ضرورت کے حوالے سے جو گزشتہ سے پیوستہ ہے چند ایک نکات ارز کریں گے آج کے سبق میں علم فقہ اور فقیح کی ذمہ داری کا بیان ہوگا اور اس دریچے سے علم اصول کی ضرورت کو ثابت کیا جائے گا تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق عبارات کی طرف فرماتے ہیں کہ وَحَاكَذَا كَانَ فَقَدْ أُنشِئَ عِلْمُ الْفِقْحِ لِلْقِيَامِ بِهَذِهِ الْمُحِمَّتِ فَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى تَحْدِيدِ الْمَوْقِفِ الْعَمَلِيِّ تِجَاهَ الشَّرِيْعَةِ تَحْدِيدًا اِسْتِدْلَالِيًّا والفقيه في علم الفقه يمارس اقامة الدليل على تعيين الموقف العملي في كل حدث من احداث الحياة وهذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الحكم الشرعي ولأجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية أو علم عملية الاستنباط بتعبير آخر وتحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين أحدهما تحديده بتعيين الحكم الشرعي والآخر دلوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك وتعذر تعيينه والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول نسميها بالأدلة الاجتهادية أو الأدلة المحرزة إذ يحرز بها الحكم الشرعي والادلت التي تستعمل في الاسلوب الثاني تسمى بالادلت العملية او الاصول العملية وفي كل الاسلوبين يمارس الفقیح في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي او يحدد الموقف العملية تجاهه بالدلیل یہ تو ہو گئیں عبارات جو ہم نے جلدی سے پڑھ لی ہیں تو اب ان عبارات کی وضاحت کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق پر ایک مرور کر لیتے ہیں کیونکہ یہ گزشتہ سے پیوستہ سبق ہے تو ایک جلدی سے پچھلے سبق پر نظر ڈال لیتے ہیں ہم نے گزشتہ سبق میں چار مراحل بیان کیے تھے جس کے ذریعے علم فقہ کی ضرورت کی طرف ہماری توجہ جلب ہوتی ہے اور وہاں سے پھر علم اصول کی طرف تو سب سے پہلا قدم ہم نے بتایا تھا کہ انسان مؤمن کو شریعت کے حکام کا یقین ہے کہ میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں شریعت کی طرف سے لابو ہوئی ہیں اور یہ ذمہ داریاں شریعت نے مجھے دی ہیں اب یہ ذمہ داریاں سمجھنی ہیں جب ان کے اوپر عمل کرنا ہے تو اس کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے ظاہر ہے اسے سمجھنا ہے تو احکام شریعت کا علم ضروری ہے بغیر علم کے تو سمجھیں گے نہیں تیسرا قدم یہ ہے کہ یہ احکام واضحات میں سے نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ سارے احکام نماز کے پنچگانہ ہونے کی طرح ہوں یا روزوں کے مثلا تیس عدد یا ماہ رمضان کے روزوں کی طرح ہوں یہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ کچھ احکام واضح ہیں جیسے ایک مسلمان جو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اسے پتہ ہے کہ نمازیں پانچ ہوتی ہیں اسے پتہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزے واجب ہوتے ہیں لیکن سب احکام تو ایسے نہیں ہیں بہت سے احکام ہیں جو جنہیں سیکھنا پڑتا ہے جن کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ دلائل بھی نظری ہیں بدیہی اور واضحات میں سے نہیں ہیں تو چوتھا قدم یہ ہے کہ جب یہ دلائل سیکھنے کی ضرورت ہے تو پھر ایک علم تشکیل دینا پڑے گا جب تک ایک علم نہیں ہوگا جو شناخت اتا کرے جو شریعت کے موقف کی وضاحت کرے تب تک ہم شریعت کے احکام کو نہیں سمجھ سکتے پھر اصل چیز شریعت کے احکام تھی بات یہاں سے شروع ہوئی پھر اسے سمجھنے کی ضرورت پیش آئی پھر وہاں سے اس بات کو ہم نے بتایا کہ یہ چونکہ واضح نہیں ہے تو آخری قدم علم کے اوپر ختم ہوا تو آئیے چلتے ہیں آج کہ وہ کون سا علم ہے کہ جو شریعت کے احکام کے بارے میں ہمیں آگاہی دیتا ہے اور کیسے آگاہی دیتا ہے سب سے پہلی چیز کہ یہ علم علم فق ہے اور آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ علم فق کیا ہے اور جو فقیح بنتا ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے سب سے پہلے علم فق کی تعریف شہید فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ علم فق دلائل کی روشنی میں احکام شرعی کے استمباد کا علم ہے یعنی دلائل شرعی دلائل اور احکام شرعی یہ ان دونوں کا آپس میں جو رابطہ ہے اور ان سے جو نتیجہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ استمباد ہوتا ہے یعنی دلائل کو سامنے رکھا جاتا ہے اور احکام کا استمباد کیا جاتا ہے مثلاً اقیم السلاح ہے یہ شریع دلیل ہے اس کے ذریعے نماز کے وجوب کا استمباد کیا جاتا ہے یا کتبہ علیکم السیام ہے تم پر روز فرض ہیں تو ظاہر ہے یہ ایک اصولی پروسیجر کے تحت روزوں کے فرض ہونے کا نتیجہ لیا جاتا ہے تو یہ ہو گیا علم فقہ کے شریع دلائل سامنے ہیں اور وہاں سے احکام کا استمباد ہوتا ہے لیکن یہ جو احکام ہیں یا اسی کو ہم کہتے ہیں مکلف کا جو شریع موقف ہے یا عمل کے میدان میں مکلف کے سامنے جو موقف کا تعین ہے یہ ہمیشہ ایسے واضح نہیں ہوتا جس طرح ہم نے ابھی بیان کر دیا ہے کہ احکام شریع کشف ہو جائیں بلکہ دو قسم کے دلائل ہمارے سامنے ہوتے ہیں دو قسم کے موضوعات سامنے آتے ہیں تو وہاں سے دو قسم کے احکام سامنے آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ حکم شریع کشف ہو جاتا ہے یعنی ایسے موضوعات ہیں جس کے بارے میں قرآن کی آیات موجود ہیں یا روایات میں ان کا تذکرہ موجود ہے یا ایسے عمومی قوائد ہیں جو شریعت نے بیان کیے ہیں کہ جس کے ذریعے اس کا حکم ہمیں معلوم ہو جاتا ہے جیسے ابھی میں نے آیات پیش کی یا مثلاً وضوع کے بارے میں جو احکام ہیں تیمم کے جو احکام ہیں اور اسی طرح باقی بہت سے احکام ہیں جن کے بارے میں ہمیں حکم شریع کا استقشاف ہو جاتا ہے ہم حکم شریع کو کشف کر لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں آتی جو کسی واقعے کا حکم شریع بیان کرے اس صورت میں کیا ہوتا ہے مکلف کی جو عملی ذمہ داری ہے اس کا تعین کیا جاتا ہے تو یہ بھی فقہ کا کام ہے کہ یہاں پہ اصول عملیہ سامنے آتے ہیں جو عمومی طور پر کیا ہوتا ہے مکلف کا فریضہ یا وظیفہ تعین کرتے ہیں اس کی ذمہ داری کا تعین کرتے ہیں وہ کسی حکم شریع کو بیان نہیں کر رہے ہوتے بلکہ شریعت کے کلی اصولوں کی روشنی میں ایک ذمہ داری کا تعین کر دیتے ہیں مثلا نہیں پتا کہ عام طور پر جو مثال دی جاتی ہے مثلا یہ کہ سگرٹ پینا حرام ہے یا نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کہ کوئی دلیل نہیں ہے کوئی آیت نہیں ہے مثلا فرض کر لیتے ہیں آیاتِ ذرر وہ بھی شامل نہیں ہیں یا مثلا آیات وَلَا تُلْقُوبِ عَيْدِيكُمِ لَا تَحْلُقَ اس طرح کی آیات بھی ان کو شامل نہیں ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ایک اصل ہے جس کو اصلِ برات کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بیان اشارے نہیں ہے حکم کا بیان نہیں ہے تو اصل یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری یہاں پہ نہیں ہے اور آپ برات جاری کر کے عمل کو انجام دے سکتے ہیں تو یہ جو برات کے ذریعے ہے یہ صرف ذمہ داری متعین ہو رہی ہے اس کے ذریعے کوئی شریح حکم کشف نہیں ہو رہا تو یہ علمِ فقہ کا کام ہے دونوں کام کرتا ہے دلائل کی روشنی میں احکام کو ثابت کرتا ہے یہ احکام کبھی واقعی ہوتے ہیں کبھی صرف جو ہے وہ ظاہری ہوتے ہیں اس کے بعد فقیح کا کیا فریضہ ہے یہ اسی فقہ ہی کے اس سے تعین ہوتا ہے اس کا فقیح کا جو فریضہ ہے میں نکتے ڈال دوں اور اس کو ہٹا دوں یہ جو لکھا ہوا ہے فریضہ لکھنا چاہیتا ہے فقیح کا فریضہ کیا ہے شریعت کے مطابق عملی موقف کی استدلالی تبعین یعنی شریعت کے مطابق جو مکلف کا عملی موقف ہے اس کو استدلالی انداز میں دلیل کے ساتھ بیان کرنا یہ فقیح کا کام ہے اور اسی طرح فقیح کا جو دوسرا کام ہے وہ یہ ہے کہ استمباتی عملیات کی ممارسط کرتا ہے وہ ہمیشہ استمبات کو کیا کرتا ہے ممارسط کرتا ہے اور اس کو مختلف میدانوں میں اپنے لئے استمبات کے ملکے کو زیادہ کرتا ہے اور ان کو پریکٹس کرتا ہے اس کو بار بار دہراتا ہے تاکہ وہ شریعت کے تمام آکام کو سمجھ سکے تو یہ فقیح کے فرائض ہیں اسی حوالے سے عدلہ کا بھی دو قسم کا ہونا ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے کیونکہ ہم نے پیچھے ارز کر دیا کہ حکم دو قسم کے ہیں تو ظاہر ہے اس حکم کے لئے جو دلائل ہیں وہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ عدلہ ہیں جو محرزہ ہیں جنہیں اجتہادیہ بھی کہا جاتا ہے عدلہ محرزہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ حکم شرعی کا احراز کرتی ہیں اسے اتمینانی حد تک پہنچا دیتی ہیں کہ یہ حکم شرعی ہے یعنی مجتہد کو یقین یقین سے مراد اتمینان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے حکم شرعی ہے اور اسی کوشارے نے ہمارے لئے لاغو کیا ہے شریعت نے اسی حکم کو بیان کیا ہے چاہے وہ آیات سے اس کو احراز ہو یا روایات سے اس کو احراز ہو اس بات کا احراز ہو جاتا ہے اتمینان ہو جاتا ہے کہ یہ دلیل ہکم شرعی کو بیان کر رہی ہے دوسری وہ عدلہ ہیں جو عملی ہیں یعنی جنہیں اصول عملیہ بھی کہا جاتا ہے اس میں کوئی حکم شرعی نہیں بیان ہوتا بلکہ شریع ذمہ داری کا تعیون ہوتا ہے اس کے ایک مثال میں اصل برات کے تحت دے چکا ہوں کہ اصل برات میں کیا کہا جاتا ہے کہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس لئے کہ اشارے کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا کوئی حکم سادر نہیں ہوا جب سادر نہیں ہوا تو یہاں پہ عمومی دلائل یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ نہ جانتے ہوں وہ مرفوع ہے رفعہ مثلا عن امتی ما لا یعلمون یہ اس طرح کے جو دیگر دلائل ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ برات شرعی جاری ہوتی ہے تو اس طرح کی جو اصول عملیاں ہیں استصحاب ہے اگرچہ استصحاب کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کاشفیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا یا مثلا احتیاط ہے یا تخییر ہے تو یہ سارے جو اصول عملیاں ہیں یہ شرعی ذمہ داری کا تعیون کرتے ہیں اس میں کاشفیت نہیں ہوتی واقعے سے کشف نہیں کیا جاتا تو یہ دو قسم کے موارد ہیں دونوں قسم کے موارد میں فقیح کا کام کیا ہے استمباد کو پریکٹس کرنا استمباد کی عملیات کو انجام دینا بار بار استمباد کرنا دلائل کی روشنی میں احکام کا استمباد کرنا تو دلیل کے ذریعے یا حکم شرعی کا تعیون کرتا ہے یا عملی ذمہ داری کا یہ ہم نے پہلے بتا دیا ہے کہ یہ فقیح کی ذمہ داری ہے یا وہ حکم شرعی کو بیان کر دیتا ہے کہ یہ شریعت نے دیریکٹ لی یہ آپ کے لئے اصول رکھا ہے یہ حکم آپ کے لئے متعین ہو جاتا ہے یا پھر وہ مکلف کی عملی ذمہ داری اور علم فق کی ذمہ داری کیا ہے اور اس کو آگے ہم پل قرار دے دیں گے علم اصول تک پہنچنے کی کیونکہ استمباد کی بات ہو رہی ہے اور استمباد میں قوائد کی بات ہوگی اور پھر ان قوائد میں علم اصول کا جو کردار ہے ان قوائد کو سمجھنے میں اگلے سبق میں ہم اس کی طرف آئیں گے تو پہلے اس کو شہید کی عبارات کو دیکھ لیتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ صورتحال تھی یہ صورتحال کون سی جو ہم نے چار قدم گنوا دیئے پچھلے سبق میں یہ چار قدم تھے شریعت کے حکام کو سمجھنے کے لئے علم کی ضرورت پیش آئی تو پھر کیا ہوا فقد انشع فا اس کا نتیجہ ہے کہ وہ جو چار قدم تھے اس کے نتیجے میں کیا ہوا انشع علم الفق علم فق انشع ہو گیا علم فق ایجاد ہو گیا کیوں ایجاد ہوا اس مہم کو انجام دینے کے لئے اس مہم کو انجام دینے کے لئے یعنی شریعت کے احکام کو استدلالی انداز میں سمجھنے کے لئے فہوا یعنی یہ علم فق يشتمل على تحدید الموقف العمل تجاہ الشریعت تحدیدا استدلاليا یہ مشتمل ہے علم فق مشتمل ہے کس چیز کے اوپر کہ مکلف کے لئے اس کے عملی موقف کا تعین کرے شریعت کے مقابل یعنی شریعت کے برابر میں اس کیا ذمہ داری ہے اس کیا موقف ہے اس کی ذمہ داری وں اقام کی ممارسط کرتا ہے دلیل قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے کس چیز کے اوپر موقف عملی مکلف کے موقف عملی کو متعین کرنے کے لئے دلیل کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے زندگی کے کسی بھی موڑ پر کسی بھی واقع کے بارے میں حدث یعنی کوئی چیز جو واقع ہوتی ہے ہر زندگی کے موڑ پر وہ اپنا موقف شریعت کا موقف بیان کرتا ہے اور مکلف کی ذمہ داری کا تعین کرتا ہے یہ وہ چیز ہے جس کو نام دیتے ہیں عملیت استمبات حکم شریعت یہ پروسیجر ہے عملیت کل ہم نے اس کی وضاحت کر دی تھی عملیت مجموع آمال کے ذریعے اس کی تفسیر ہوئی تھی یعنی آمال کا ایک مجموع ہوتا ہے یہ سمپل نہیں ہوتا سادہ نہیں ہوتا بسیط نہیں ہوتا بلکہ مرکب ہوتا ہے پیچیدہ ہوتا ہے فرماتے ہیں وَلِعَجْلِ هَذَا يُمْكِنُ الْقَوْل بِأَنَّ عِلْمَ الْفِقْءِ اسی وجہ سے یہ کیونکہ یہ علم استنبات ہے تو یوں علم فققی تعریف کی جا سکتی ہے يُمْكِنُ الْقَوْل بَأَنَّ عِلْمَ الْفِقْءِ ہوا عِلْمٌ علم فققی ایک ایسا علم ہے عِلْمُ استنباتِ الْحْكَامِ شَرْئِيَةِ یہ احْكَامِ شَرْئِيَةِ استنباتِ کا علم ہے اَوْ عِلْمُ عَمَلِيَةِ الْاَسْتِمْبَاتِ بِتَعْبِيرٍ آخَرٍ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم فقق علم عملیت استنبات ہے استنبات کے پروسیجر کا علم ہے وَتَحْدِيدُ الْمَوْقِفِ الْعَمَلِيِّيِّ بِدَلِيلٍ يَتِمُّ فِي عِلْمِ الْفِقْحِ بِأُسْلُبَيِّن یہ جو شریعت کے سامنے موقف عملی کا تعین ہے عملی ذمہ داری کا تعین ہے یہ دو اسلوب اور دو میتھڈ کے ذریعے انجام پاتا ہے پہلا اسلوب کیا ہے تَحْدِيدُهُ بِتَعِينِ الْحُکْمِ شَرْعِي پہلا اسلوب یہ ہے کہ اس کا حکم شرعی یعنی حکم اللہ کا تعین کیا جاتا ہے کہ یہ اس واقعے کے بارے میں اللہ کا حکم ہے یعنی دلائل کی روشنی میں جو دلیل مجتحی تک پہنچتی ہے اس دلیل کی روشنی میں وہ بتاتا ہے کہ میری سمجھ میں جو آیا ہے اس کے مطابق یہ اللہ کا حکم ہے دوسرا یہ ہے کہ نہیں مجتحید نہیں کہتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ شریع ذمہ داری تمہاری بنتی ہے تَحْدِيدُ الْوَظِیفَةِ الْعَمَلِيَّةِ تِجَاحَ الْحُکْمِ الْمَشْقُوقِ حُکمِ مَشْقُوقِ کے سامنے کیونکہ حکم اللہ یہاں پہ مشکوک ہے الحکم المشکوک سے مراد وہی حکم شریع ہے جو یہاں پہ معلوم نہیں ہے کہ مثلاً حرمت ہے وجوب ہے اباہہ ہے کراہت ہے یہ سارے احکام حکم مشکوک کے بارے میں وظیفے کے تعین کرتا ہے کب؟ بَعْدَ استحکامِ شَكْ وَتَعْذُرِ تَعِينِ جب شک مستحکم ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ شک بدوی نہیں رہتا شک اس کا منعقد ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہے حکمِ الٰہی کو تعین کرنا متعذر ہو جاتا ہے اس کے لئے کوئی چارہ نہیں رہتا پھر ہو جاتا ہے اصولِ عملیہ کی طرف اور پھر اصولِ عملیہ کی روشنی میں وہ وظیفہِ عملی کا تعین کرتا ہے تو پس دو اسلوب ہو گئے دو طریقہ کار ہو گئے جس کے ذریعے وہ شریع ذمہ داری کو بیان کرتا ہے اور اس کا تعین کرتا ہے جو پہلے اسلوب میں عدلہ استعمال ہوتی ہے پہلے اسلوب سے مراد کونسا ہے جو حکمِ شرعی کا تعین کرتا ہے پہلے اسلوب میں پہلے میتھڈ میں پہلے طریقہ کار میں جن عدلہ کا استعمال ہوتا ہے وہ عدلہ عدلہ اجتہادی ہوتی ہے یا انہیں عدلہ محرزہ بھی کہا جاتا ہے یعنی وہ عدلہ جو احراز کی طرف جاتی ہیں اتمنان کی طرف لے کے جاتی ہیں اِذْ يُحْرَزُ بِهَا الْحُکْمُ الشَّرْعِي یہ وہ عدلہ ہوتی ہیں جن کے ذریعے حکمِ شرعی محرز ہو جاتا ہے حکمِ شرعی کا اتمنان ہو جاتا ہے اور دوسری وہ عدلہ ہیں وَالْعَدِلَّةُ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ فِي الْأَسْلُوبِ الثَّانِي تُسَمَّا بِالْعَدِلَّةِ الْعَمَلِيَّةِ دوسرے جو اسلوب ہے اس میں جو عدلہ استعمال ہوتی ہیں انہیں عدلہ عملی بھی کہا جاتا ہے اور اصول عملی بھی کہا جاتا ہے وَفِي قِلَ الْأَسْلُوبَيْنِ يُمَارِسُ الْفَقِيْهُ فِي عِلْمِ الْفِقْحِ استنباطَ الْحُکْمِ الشَّرْعِي دونوں اسلوبوں میں دونوں میتھرز میں فقیح کا کام کیا ہے علم فقہ میں اس کا کام یہ ہے کہ وہ استنباط کی ممارسط کرتا ہے حکم شریک استنباط کی کوشش کرتا ہے اَوْ يُحَدِّدُ الْمَوْقِفَ الْعَمَلِيَّ تِجَاهَوْ بِالْدَلِيلِ یا وہ موقف عملی کا تعین کرتا ہے تجاہہو مکلف کے لیے دلیل کے ساتھ وہ دلیل کے ساتھ موقف عملی کا تعین کرتا ہے تو یہ دو اسلوب ہیں جس کے ذریعے فقیح استنباط کرتا ہے یا حکم شریک کا استنباط کر لیتا ہے یا موقف عملی کا استنباط کر لیتا ہے تو آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا ہم نے پڑھا کہ علم فقہ اور فقیح کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں تاکہ ہمیں استنباط کی اہمیت کا پتہ چلے استنباط کے اہمیت کہ ہم نے اندازہ لگایا ہم نے بتایا کہ حکم شرعی یا شریعت کے احکام انسان کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور پھر ان کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے ان کو سمجھنا چونکہ دلیل کا محتاج ہوتا ہے اور دلیل قائم کرنے کے لیے علم پڑھنا پڑھتا ہے اور اس علم کا نام علم فقہ ہے اور ہم نے بتایا کہ شرعی دلائل سے استنباط احکام کرنا یہ علم فقہ کی ذمہ داری ہے اور اسی طرح ہم نے بتایا کہ ان احکام کو جو شرعی دلائل سے استنباط کیا جاتا ہے یہ دلائل کی دو قسمیں ہوتی ہیں وہ جو دلائل محرز واقع ہوتے ہیں یا وہ جو صرف وظیفہ عملی کا تعین کرتے ہیں اسی طرح احکام بھی دو قسم کے ہوتے ہیں وہ احکام جو واقعاً شرعی احکام ہوتے ہیں یعنی ایک حکم شرعی کے اوپر مبتنی ہوتے ہیں یا وہ احکام جو صرف اور صرف ذمہ داری کا تعین کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن مثلاً جواب گو ہو سکیں اور اسی طرح ہم نے بتایا کہ فرائض کے تعین کے لیے ایک علم کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ شرعی ذمہ داریوں کو بغیر علم کے تعین کریں میں امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق بھی آپ کے لیے مفید رہا ہوگا سب دوست کامیاب رہیں سر بلند رہیں سر افراز رہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ